بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور میں نے لکھ دیا ہے اس پہ آپ کے تعلق سے جی ان کا معافی نامہ ہے اس کو ڈال دینا آپ ہم بات نہیں ہو یہ باقی کوئی بات فونوں نے کرا تھا کیا ہاں فونوں نے کرا تھا کیا انہوں نے نہیں انہوں نے تو فونوں نہیں کیا اچھا یہاں پہ نا ہمارے سب میں کیا بولتے ہیں گاؤں میں سارے لوگوں کو وہ اب دیکھ چکے ہیں تو اس طریقے سے وہ پھین رہی ہے ٹھیک ہے ٹینشن مگلی جی آپ آپ نے جو معافی نامہ کیا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے پھر کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا مگر آپ حقیقت سے جو ہے مطلق دل سے آپ اس چیز کو قبول کریں حضرت کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا مسئلک نہیں ہے سمجھے حضرت میں بتاؤں نورسن بھائی میرے ایک نمیٹ سن لیں میرا کبھی کوئی معاملہ نہیں رہا ہے میرا میں بتاؤں رہا ہوں کہ آپ کیا بولتا ہے بریل بھی تاریوار میں ہوا ہے میری پیدائش یہ سب کچھ جی خیر کوئی بات نہیں ہے گلتی گلتی ہو گئی انجانے میں یہ سب کچھ آپ سے ہوا ہاں انجانے میں اور وہ بھی میں شکار بن گیا مطلب اچھا میرے کوئی ایسا بھی نہیں ہوا ہے کیا بولتا ہے کہ میں نے ان کو پروموٹ کیا میں مطلب شکار بن گیا کہ اس نے کچھ کا کچھ مجھے بتا کے اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد میں اس نے مجھے بات کی تو وہ مجھے خود دیوبندی طریقے سے بات نہیں کر رہا تھا مجھ سے تو بڑے لیبرل ٹائپ سے بات کر رہا تھا خیر آپ ان کے دھوکے میں آگئے ان کے جال میں پھنس گئے مگر اس نور حسن کے سامنے جو بھی جس حال میں بھی آتا ہے الحمدللہ اس کی پہچان اس کو اغل نہیں ہوتی ہے خود ہی اغل دیتا ہے میں ان لوگوں میں پندرہ سال سے زیادہ رہ چکا ہوں تو الحمدللہ ہر طریقہ مجھے آتا ہے کہ ان کو کیسے مجھے لائن پہ لانا ہے اور کس طرح مجھے بات کرنی ہے اب وہ میرا کیا بولتا ہے کلپ اتنا زیادہ اچھا باہر سے وائرل ہو رہا تھا تو کوئی ٹینسن نہیں باہر سے فون آن آ رہا تو ان سے کوئی بنی تھی الحمدللہ اس لہے بات جائے گی لیکن یہاں پہ مسئلہ اس لہے والا نہیں ہے یہاں پہ تو ایسا لگ رہا ہے میں شام پر مر جاؤں گا نہیں نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے دیکھئے گلتی کی مافی کی ہے اور سچے دل سے آپ مافی مانگ لی جی اور مانگی ہی آپ نے ٹھیک ہے میرا فون آن ریکارڈ رہتا ہے اگر چاہو گے تو یہ والا بھی ڈال دوں گا روتے ہوئے مافی مانگ لی جی دوبارہ سے میں مافی تو مانگ رہا ہوں میں کل بریلی شریف بھی جاؤں گا جی بریلی شریف نہیں 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 میں دیکھئے آپ لوگ جب سنیں گے نا جی کیا مسئلہ حضرت میں نے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حضرت میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں حضرت مسئلہ مطلب مجھے ایسا لگ رہا میں مر جاؤں گا شامل کیوں کیوں حضرت کیوں یہاں میرے کیا بولتے ہیں جب میرے سٹاف کے لوگ ہیں سارے لوگ میری مخالفت پر لگے ہوئے ہیں حضرت آپ نے تو خود رسول اللہ کی مخالفت کی اللہ کے ولیوں کی مخالفت کی اب انجانے میں کی آپ نے توبہ کی اس سے تو توبہ والا کلپ آپ کا آ جائے گا ٹینشن مت لیجئے یا میں وہ آوڈیو آپ کے پاس بھوجے دیتا ہوں جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو سنوا دیجئے کہ مجھ سے جو جانے انجانے میں گلتی ہوئی میں نے اس سے جو ہے معافی مانگی ہے توبہ کی ہے رجوع کیا ہے میں گلتی پر تھا بس بات ختم تو وہ میں برابر سارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہاں بھئی وہ جو بھی کچھ ہوئے میں اس سے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اب ایک ایک بندے کو میں کیسے کیسے کر کے کیا صفائی دوں کیا کیا کروں ایک ایک بندہ کیا بولتے ہیں عوام کے سارے بندے ایک ایک بندہ ارے حبجی وہ اصل میں بات کسی کو نہیں پتا چل رہی ہے یہ بات ہو کیا رہی ہے ارے حبجی وہ تمہارا نیٹ پر کلپ پڑا ہوئے تمہارا فوٹو پڑا ہوئے وہ ایسا ہو گیا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں خیر حضرت دیکھئے جس نے بھی اللہ حضرت سے بغاوت کی ہے وہ تھور تھور ہو گیا ہے وہ اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ ہندوستان میں دین فرائیہ تھا حضور فاجہ گریم رحمت اللہ اطلاع لے نے پر جب اسی فیلے ہوئے دین کو مٹانے کی جس نے کوشش کی جڑے کاٹنے کی جس نے کوشش کی ان کا نام ہے کادیا نہیں ٹھیک ہے جس کے آپ فولوورز ہونے لگے تھے علی مردہ جو ہے ٹھیک ہے حضرت The person you are speaking with has put your call on hold Please stay on the line آپ جس ویکتی سے باگ کر رہے ہیں اس نے آپ کی call کو hold پہ رکھا ہے prepare line پہ بنے رہے The person you are speaking with has put your call on hold Please stay on the line ہلو جی حضرت کیا ہوا وہ ایک بھائی کا call آیا تھا آچھا 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 ہاں لائن پہ ہیں نہیں وہ دبار آچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا حضرت کہ اس ہندوستان میں دین پھیل آیا وہ یہ خواجہ کرے نواز رحمت اللہ ہی تعلیہ لینے مگر وحاویوں دیواندیوں نے اس پھیلے ہوئے دین کو اس ہرے بھرے پودے کو کاٹنے کی کوشش کی اس کی جڑے اکھڑنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اس ہرے بھرے دین کو اس ہرے بھرے دین کی پودے کو میٹانے کی جب ان لوگوں نے کوشش کی تھانوی، ننوطوی، گنگوہی، امیٹوی اور جتنے بھی وہاوی دیواندی اور علی مرزا یعنی مرزا قادیانی غلام احمد قادیانی جس کا نام تھا ان ست کی جڑے آلہ حضرت نے ایسی کاٹی ایسی کاٹی ایسا ان کا رد کیا ہے کہ ان کے باطل آقائد پر ٹھوک دی ہے اور جو بھی میرے آلہ حضرت سے ٹکرایا ہے وہ چور چور ہو گیا ہے جس نے بھی اللہ کے ولی سے ٹکرانی کی کوشش کی ہے اللہ تعالی نے اس کو نیسے نابود مطلب مٹی میں ملا دیا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے جو اللہ کے ولی سے ٹکراتا ہے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو میرے ولی سے بغاوت رکھے میرے نبی سے عدعوت رکھے میرے نبی سے ٹکرانی کی کوشش کرے میرا جو ہے اس سے اعلان جنگ ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ تو آسان بات ہے اور عام بات ہے بہرحال آپ کو اپنے کرنے پہ پسکابہ ہو رہا ہے آپ نے جو کیا انجانے میں کیا اور آپ نے خود کہا کہ مجھ سے انجانے میں ہوا اللہ بہتر جانے آپ کو انجانے میں ہوا کہ جانبودھ کے ہوا مگر آپ توبہ کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کے توبہ کی قلب کو انساءاللہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے حضرت اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس کال نہیں آئے گا اور یہ والا بھی ڈال دوں گا آپ اس میں رو رہے ہیں یہ والا بھی ڈال دوں گا اور بول دیں گے اس میں کہ حضرت میں جو ہے جانے ان جانے میں جو کچھ کہا تھا اس سے حضرت جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں آپ میری عبدالکرم صاحب سے بات کرا لگ دیجئے دیکھ لیجئے پتہ نہیں کیا بات ہے حضرت میں جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں لائن پہ لیتا ہوں تو نہ تو آپ کی آواز آپ آتی ہے بات میں نہ ان کا کول لگ پاتا ہے the person you are speaking with has put your call on hold please stay on the line آپ جس ویپٹی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کول کو hold پر رکھا ہے ہلو جی حضرت کیا ہوا آپ ایک بار نہ وہ ان سے بات کر کے ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ میرا نمبر لے لیتے ہیں کیا بولتے ہیں یا آپ ان سے اجازت لے لیتے ہیں وہ آپ مجھے نمبر دے رہے تو ان کا میں لگا لیتا ہے سیدھے بات ہو جاتی ان سے تو حضرت میری بھی کوئی زیادہ بات نہیں ہو پاتی ہے جی ہاں میں نے ان سے کہا بھی تھا پر وہ اکرے بھیزی آمی ہے کوئی بندہ میری سے بات کر رہے ہیں تو کوئی دکھر نہیں چلو بس پیار سے سمجھاؤ میرے پاس بھی ہزاروں طرح کے سیکڑوں طرح کے کول آتے ہیں اور اچھے بڑے ہر طرح کا کول آتا ہے مجھے درانے دھمکانے والے کول بھی آتے ہیں وہاں بھی دے وندیوں نے گنڈے گنڈے بدماش بدماش لوگوں کو میرا نمبر دے کے رکھا ہوا ہے اور سامنے سے پارسنل وہ کہتے ہیں کہ اس کو جب اس طرح سے مطلب بات کرو آپ نے میری ریکارڈنگ ہے نہیں سنیے شاید یہ مرادواد کا جو کی ریجویٹ بندہ تھا اس نے شروع میں ہی آ کر گالیوں کی بندہ دیکھی میں نے اس کی گالی سنی پھر میں نے اس کو سمجھایا سمجھانے کی کوشش کی جب میں ہی سمجھا تو پھر میں نے کہا سن تیرے ڈگری سوڑ تیرے عوضر سے میرا کوئی لہنا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تیرے ڈگری تو اپنے پاس رکھ جی میں تیرے جیسے گنڈوں سے ڈرتا نہیں میں نے بہت کچھ اس میں کہا ہے جی اس سے پہلے ایک پٹھنا کا گریج بیٹھا اس نے گالی پکی اور ایسے آج سے نہیں سہس سال سے مجھے دھنکیاں دی جاتی ہیں مگر میں اللہ اس کی رسول کی رضا پہ راضی ہوں مجھے گالی ملیں تو ملیں سامنے آکے بات کرو میں کہتا ہوں سامنے آکے بات کرو سامنے بات کرتے ہیں نا گالی دینے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا میرا جو عقیدہ ہے میں اپنے عقیدہ بیان کروں گا تمہارا جو عقیدہ تم اپنے عقیدہ بیان کرو میدان میں کان میں اور مکان میں وہ بولنے والے لوگ کبھی میدان میں نہیں بول سکتے جی اہل سنت اور جماعت وہ واحد جماعت ہے کہ صرف کان اور مکان میں نہیں بولتے جی بلکہ اکثر میدان میں بولتے ہیں جی الحمدللہ ہم ہر جگہ ہمارے عالم بتاتے ہیں جی ہر جگہ دین کا پیغام دیتے ہیں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا پرچم لہراتے ہیں جی اور جو ہمارا عقائد ہے وہ ہم کان مکان دکان میدان سب جگہ ایک ہی بات بولتے ہیں مگر وہاہ بھی تے ہوگا دی الگ الگ بولتے ہیں کان میں کچھ میدان میں کچھ یہ اہل سنت کا معمول نہیں ہے اور جو اللہ کے ولیوں سے ٹکراتا ہے وہ چور چور ہو جاتا ہے بس دھیان رکھو آپ سے جو آپ سے گلتی ہوئی آپ نے اس سے توبہ کی ہے رجوع کی ہے اور اس توبہ کو سچے دل سے توبہ مان لو بس بات ختم ہو گئی ٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے نمبر کے ساتھ آپ کے فوٹو کے ساتھ اس کو ڈلوا دوں گا اور بول دوں گا کہ حضرت نے جو ہے جانے ان جانے میں نمبر و فوٹو ملتے ہیں پھر پہچانیں گے کیسے آپ کو لوگ پھر آپ کو لوگ نہیں پہچانیں گے پھر بھی آپ کے پاس وہی پرویم رہے گی اور وہ آڈیو ڈیلیر پہ نہیں کریں گے ہم بتا دیں گے کہ حضرت نے جو جانے ان جانے میں گلتے میں نہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جی اپنے گلت رہنے کی وجہ سے کچھ جو گلت باتیں ہو گئی تھی اس بات سے رجوع کر لیا ہے اب حضرت کو کوئی کسی طرح کا قول نہ کر جئے گا بس کوئی قول نہیں آئے گا آئے گا تو آپ کو بدھائی رہنے کے لیے آئے گا آپ کے حوصلہ افضائی کے لیے آئے گا سمجھے حضرت پھر یہ والے کلپ کا کیا ہے یہ والا بھی ڈال دوں گا نا آباد میں یا اسی کے ساتھ ملانے کے ڈال دیں گے نہ یہ والا جس سے آپ میں بات کر رہے ہیں یہ تو رہنے دیجئے گا دیکھئے اس میں اس میں لوگوں کو اور زیادہ اثر پڑے گا جی اس میں لوگوں کو اور زیادہ اثر پڑے گا جی جو سچے دل سے روتا ہے نا حضرت جی اس رونے کی آواز جو ہوتی ہے نا اس سے عرش مل جاتا ہے جو دل کی آہ ہوتی ہے نا جو دل کی آہ جی جو دل کی آہ ہوتی ہے عرش مل جاتا ہے اس سے میں یہ تو سوچتا ہوں کہ دل کی آہ جو ہے نا وہ لوگوں تک نہیں پہنچے بس وہ اللہ تک نہیں پہنچے حضرت یار بھائی اللہ یہ ماف کرے گا بندل میں یہ ماف کریں گے جی میری اور آپ کے جو گفتگو ہوئی تھی وہ کچھ نازیبہ کلمات تھے آپ کے ٹھیک ہے آپ اگر اس کو دوبارہ سنیں گے تو آپ کو تھس پہنچے گی کہ آپ واقعی میں نے جو ہے گلپی کر دی ہے بولنے میں ہاں سمجھے حضرت جی میں نے اس گفتگو کو دوبارہ سا بھی سنائے اور آپ نے کئی ساری گلپیاں کی ہیں ہاں مگر کوئی بات نہیں میں جان رہا ہوں نا کہ انجانے میں مطلب آپ نے یہ بولا ہے ہاں اور اکثر لوگ ان میں پچھاسے پرسن لوگ انجانے میں ہوتے ہیں دھوکے میں ہوتے ہیں اور وہ جو منظور ہے نا خود ہاں وہ منظور بھی نہیں جانتا ہے وہ بھی دھوکے میں ہیں یہی تو وجہ ہے اصل چیز مسلم میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ کو منظور بھی پورا طریقے سے کیا بولتے ہیں وہ نہیں ہے دیو گندی جو ہوتے ہیں نا بھائی ہاں یہ جب اس سوشل میڈیا میں ہم کام کر رہا ہوں ہم معلوم ہے بس اندھ بھکتی ہے ہاں بس یہ وہ علم نہیں ہے اندھ بھکتی ہے اور میں گالیاں اسی لئے سنتا ہوں کہ یار لوگ گالیاں بکتے ہیں انجانے میں بکتے ہیں جان لیں گے تو انساءاللہ گالی نہیں بکیں گے اور الحمدللہ بہت سارے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے اس ناچیز سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے توبہ کی ہے ایک سال پہلے ہماری ایک شاہد بھائی سے بات ہوئی تھی جو انہوں نے شروع شروع آکے میرے اوپر بھڑھ کے میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جو میں نے ان کو بتایا اور میں نے کہا سرچ کیجئے گا ان سے بات کر کے میں نے کلپ criarش مشکور کے ایسے بھائیمكن ہیں وانگو نے کہا کہ بھائی تم نے میرے کلپ کم یوں ڈال دی اپکا taste آپ اس قریدہ میرا یہ پتہ nächuda تو چلے اب اب آپ کو پہلیک کو پھر جب انہوں نے دوسری اسے پجسے گفتگو کی میں نے وہ بھی ڈال دی اچو ہے پھر ابھی 3 سارمہینے ہو گیا اچو اور کہنے لگے کہ حضرت میں شاہد رضا بول رہا ہوں میں نے کہا کون شاہد میں بھونڈی سے بول رہا ہوں اچھا میں نے کہا یار بھونڈی سے تو شاہد رضا نہیں ایک شاہد بھائی کا بندہ تو شاہد نام کا بندہ تو تھا جس سے میری کبھی گفتو کو ہٹی میں ہی ہوں گو اور وہ اس وقت کے لئے آپ سے معافی چاہتا ہوں میں نے انچانے انجانے میں آپ کو بھی بہت کچھ کہا اور میں اس وقت جانتا نہیں تھا الحمدللہ میں آپ کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں بڑا احسان ہے آپ کا بھی کہ میری آنکھیں کھولی مجھے اس طرح سے سمجھایا تو پھر میں نے پلٹ کے یہ کہا کہ چلیے میرا شکریہ آدھا کی چھوڑیے میرا اس میں کوئی شکریہ آدھا کی بات نہیں ہے پر میں نے جو آپ کو سمجھایا جس انداز میں آپ کو تو برا نہیں لگا اس سے وہ لیں نہیں حضرت آپ کا انداز جو ہے بہت اچھا ہے میں داریکٹ لی مخاطب ہو کے بات کرتا ہوں میں نے ان کے باپ دادوں کو مخاطب کر دیا میں نے کہا میں تمہارے باپ دادوں کو ایسا کہوں تو دولو کیا کروگے انہوں نے اس پر اور فکر کیا سرچ کی تہبی کی مولانا فاروق رضوی صاحب کی گفتو کو سنی اور سنی علموں کی گفتو کو سنی انہیں الحمدللہ احسانت والجماعت کے اندر امبیاء اولیاء کی شان و آزمت سننے کو ملی امبیاء اولیاء کی شان و آزمت کا چرچہ ملا انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ رضوی لگانا شروع کر دیا آپ تو پہلے سے بھی شاہدیز رضا بتا رہے تھے مگر میں وہ شخص ہوں کہ خالی نام پہ خالی راضی نہیں ہو جاتا جب کوئی سامنے سے اس طرح سے بات کرتا ہے کیونکہ ایسے بہت سے نام آئے ایک نے کہا کہ میں دانی شرزہ ہوں اور تم اتنے بڑے بڑے علموں کو کافر کہہ دیتے ہم تو نہیں کہتے میں خودک گیا مہین کا اہلے سنت و جماعت میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں کوئی ایسا عالم ہے ہی نہیں جو تھانوی کے کفر کو جان کر دی اس کو کافر نہ کہے مہین کا جناب ایسا کیجئے آپ خودہ کی قسم کھائیے کہ آپ سننی حنفی بریلوی ہیں دیواندی نہیں ہیں وہ تھانوی کو کافر مانتے ہیں وہ اکھڑ گیا اگل گیا وہ لہا میں دیواندی ہوں مہین کا نوشاہ دیواندی تو جس روپ میں بھی آئے گا رضا کی طلبہ ترے ٹوڑے کرے گی تیرے باطل عقائد کی ڈھجیاں اڑائے گی اچھا وہ نوشاہ دیواندی تھا وہ وہ نوشاہ دیواندی تھا اپنے آپ کو دانیس رضا بتا رہا تھا اچھا پھر اس کے بعد ایک ساجد دیواندی آیا اس نے کہا میں بریلوی ہوں مہین کا خدا کی قسم کھائی ہے وہ لہا خدا کی قسم میں بریلوی ہوں اور میں آلیم نہیں ہوں مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے میں تیسری جماعت میں ہوں میں عربی سون کا طالبی علم ہوں اچھا بات کرنے لگا میں بات کرتے کرتے اس کے پرسنل پر واتسپ پہ پہ پہنچ گیا واتسپ پہ میں نے دیکھا پہلے کچھ اور لگا تھا پھر بات میں اس کا فوٹو آ گیا اچانک اچھا میں نے کہا یہ دیو واتسپ پہ فوٹو لگا یہ آپ کا ہے وہ لہاں میں نے کہا چہرہ تو بتا رہا ہے کہ آپ دیواندی ہو تو لیکیوں فوٹو بھی لکھا ہے کیا میں نے کہا لکھا نہیں ہے بتا رہا ہے اچھا بولا نہیں میں بریل بھی ہوں میں نے کہا خودا کی قسم کھالی جی آپ سچی دل سے کہ آپ سنی ہن کی بریل بھی ہیں دیواندی نہیں ہے بولا ہاں میں دیواندی ہوں میں نے کہا اب یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ غیر علم ہیں عالم نہیں ہیں عربی سون کے طالب ہیں بولا ہاں میں عالم ہوں اچھا جی ہاں تو وہ عبدالکریم صاحب سے آپ کی بات ہوئی تھی وہ کب تک چڑھا دیں گے اس کو حضرت میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے صرف میں نے واتسپ کے ذریعے ڈالا ہے اور لکھ کے ڈالا ہے ٹھیک ہے جو ہاں وہ اتنے بزی آدمی ہیں کہ ہم سے بھی بات نہیں کر پاتے ہیں وہ لو وہ عالم ہیں کیا عالم تو نہیں ہیں مگر الحمدلہ دین کے کام کر رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے لئے تو ان کا عدب و احترام کرنا ضروری ہے اور دوسری بات آلم نہیں ہے دوسری بات کہ وہ بزی آدمی ہیں کام والے آدمی ہیں تو کام والے آدمی کو میں خود بھی زیادہ پریشان نہیں کرتا جی جی کیونکہ میں بھی ایک کام والے آدمی ہوں جی میں بھی اتنا بزی رہتا ہوں کام پھر دوسرے فون والے پریشان کرتے ہیں مجھے ہم میرے برابر اگر آپ کے پاس کول آنے لگے تو پتہ نہیں آپ کیا کہنے رہو گے میں فون ہی چلانا چھو میرا نمبر میرا نمبر ان دھو کے بندروں نے آل ورلڈ انٹرنیشنل کے جو ہے انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کے گروپ میں ڈالا ہوا ہے تاکہ ان کے چھٹے چھٹے کے مفتی ہیں نا بڑے بڑے اونچی چھوٹی والے وہ مجھے کول کریں وہ مجھ سے بات کریں اور وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تعلیم بتا کے بات کرتے ہیں ہم مفتی مہر قسم میں آیا تھا مجھ سے بات کرنے کے لیے مجھے سمجھانے کے لیے ایک سال پہلے قریب ہم علم غیب کا اس نے انکار کیا اچھا جب اس نے علم غیب کا انکار کیا تو میں نے اس کی پکڑ کی جی اس نے سبما پہلا کفر تو یہ بولا کہ میں حضور کے لیے آدائی غیب کا قائل ہی نہیں ہوں اچھا ہاں ذات علم غیب کا قائل ہوں یہ ایک کھلا ہوا کفر ہے جی اللہ رب العزت کی بغیر عطا تھی کسی کو کوئی چیز حاصل ہی نہیں ہے بے شک دنیا میں جسے جو ملا وہ ہمارے نبی کے صدق سے ملا ہمارے نبی کے تفیل ملا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کو عطا فرمایا جی اس نے کہا کہ میں ذاتی کا قائل ہوں عطائی کا قائل ہی نہیں خیر میں نے اس پہ پکڑ ہی نہیں کی ہاں علم غیب کے تعلق سے بات چلی تو اس نے جن جن چیزوں کا انکار کیا میں نے اسی چیز پہ سے ایک چیز پکڑی اچھا ماف الارحم یعنی عورت کے پیٹ میں کیا ہے لڑکی یا لڑکا جی میں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں تک علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ جو خاص پانچے سے اللہ رب العزت کے لئے ہیں جی اس میں سیکھئے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے لڑکی یا لڑکا ہم اس نے کہا رہے تم نے تو قرآن کے خلاف بول گیا اچھا تو میں نے کہا قرآن کے خلاف کہنے والا کیا ہے وہ لڑکا آفر ہے میں کیا کہوں قرآن کہتا ہے سمجھے میں کیا کہوں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ اس چیز کا علم نہیں ہے اچھا مگر آیت ہے وہ خود ہی ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر دینے والا ہے جی تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے عطا کر دے بتا دے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے علم دے دے جو پھر میں نے کہا اچھا جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے وہ شخص کیا ہے جو اللہ جو قرآن کا انکار کرے جو قرآن کو نہ مانیں جو قرآن کی خلاف بولے وہ کافر ہے سمجھے اگر میں نے کہا تو تو تھانویجی کافر ہو گئے وہ کیسے میں نے کہا ہکایہ تو علیہ میں لکھا ہے کہ عبداللہ راجفوت کے پاس جب کوئی تعبیز لینے جاتا تو بتا دیتے تھے کہ جہاں تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا وہ کافر نہیں ہوئے میں نے کہا کیسے نہیں ہوئے جب نبی نہیں جانتے تو پھر یہ عبداللہ راجفوت کیسے جان گئے ہاں خیر اسے جان چھوڑانا بھاری پڑ گئی فرون کاٹ کا اٹھارہ منٹ میں بھاگ گیا اچھا پھر میں نے جو لائن پہ تھا جس نے لائن پہ لیا تھا یہ تو بھاگ گئے ایسا نہیں ہونا چاہیئے پھر ایک گھنٹہ بات ہوئی ہے ایک گھنٹے میں جا کے اس نے قبضہ دیا ایک گھنٹے میں جا کے بولا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو غیب کا علم عطا کر دیتا ہے جس کو چاہے عطا کر دے جو چاہے عطا کر دے میں نے کہا ہے نا ہمارے موقف پر میں نے اس کا شکریہ آدھا گیا میں نے کہا واہ 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 آپ تو ہماری موقف پر آگئے آپ نے تو ہمارا ہی عقیدہ ظاہر کر دیا میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو علم غد حاصل نہیں ہے نبی کے لئے انکار کیا نبی کے امتیوں کے لئے ثابت کیا بتائیے الحمدللہ جو مجھ سے بات کرتا ہے جو بھی بات کرتا ہے اگر اس کے دل میں سچائی ہوگی اور سچائی کو تلاش کرنے کے لئے بات کرے گا تو اس کو فیصلہ کرنے میں زیادہ دکھت محسوس نہیں ہوگی اور الحمدللہ دنیا دیوانجت کے بڑے بڑے مفتی جھونگ رہے اس نورہ سنتے بڑے بڑے پہترے گھما کے لے بڑے بڑے ٹاپک بنا کے لے سمجھا جات مگر الحمدللہ انہی کے جال میں انہی کو پھانس دیتا ہوں بھائی جو میرے نبی کا نہیں میرا نہیں بہت صحیح ہے جو میرے نبی کی شان و عظمت نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا بلکل جو میرے نبی کے کمال کو نہیں مانتا جو میرے نبی کے کمال کو حضام نہیں کر پاتا یار وہ کیا مسلمان ہے نہیں ہے نا بلکل نہیں بہرہالی سب میں بتاؤں مس handling بس اتنی ہے کہ کیا بولتے ہیں میں پہلے گروپ میں چھڑنے کے بعد میں ٹھیک ہے ایک بات بس یہی تھی کہ بھائی اختلافات جو ہے وہ صرف علمی رد کرو اس میں جو گالی کلوجہ وہ نہ کرو اتنی اسی بات کو لے کر کے حضرت خیر میں تو منظور نے جو ہے وہ آپ کو اور طریقے سے جو ہے وہ بتایا پھر اس کے بعد میری آپ کی بات ہی اور اس بات میں میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا کہ میں یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری معاملات جو ہو رہے ہوں آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ آپ کی غلط ہے نہیں تھی آپ نے غلط سوچیا ہم کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے ہم تو سامنے والے سے اوگلوہ کے بات کرتے ہیں جی 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 ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا آپ نے سلام کیا ہم نے پوچھا آپ کا نام آپ نے اپنا نام بتایا رزا ہم نے آپ کے نام پر آپ نے نام کو سن لیا پھر ہم نے آپ سے ڈائنیکٹ سوال کیا آپ تھانوی جی کو کیا مانتے ہیں جی تو آپ نے کہا مسلمان ہے نا یہ بات ہوئی تھی ہاں میں نے کہا تھانوی جی ہاں میں بتاؤں ماننے والا معاملہ نہیں کہنے والا معاملہ تھا شاید میں ماننے کو ہی کہتا ہوں میں کہا تھانوی جی کو کیا مانتے ہیں آپ اچھا ہاں نہیں تو تھانوی کو تو میں اس وقت بھی آج بھی آپ اس کو دوبارہ سے سن لیجئے گا خیل کوئی بات نہیں ہے آپ اس بات سے بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی یہ گفت کو چڑھا دیں گے ٹھیک ہے حضرت آپ پریشان نہ ہو اور آپ کسی بھائی کا کول آئے کسی حضرت کا کول آئے تو آپ اس مانچے اس کی بات کرا دیجئے گا میں بتا دوں گا ٹھیک حضرت ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے سنیں ہم تھانوی کو پہلے بھی کافر مانتے تھے آج بھی کافر مانتے ہیں کیونکہ علماء عرب و عجب نے جس کو کافر کہ دیا تو پھر ہماری حیثیت ہی کیا ہے جی 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 حضرت دیکھئے ہمارا معاملہ صرف اتنا سا تھا کہ اس گروپ میں ایک دن میں نے دیکھا تو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا تو اس میں وہ کیا بولتے ہیں بڑی وہ کارٹون بنا بنا کے جی جب یہ کارٹون آپ کو پسند نہیں ہے جی مطلب ہی نہیں ہے نہیں ہوگی نا بلکل نہیں اب یہ کارٹون بنانے کی ضرورت کیا آئی وہابیوں دیواندیوں میں ایسی ایسی غلازت ہے ہمارے بزرگوں کے جو ہے فوٹو پہ تصویروں پہ کی جی جی اور مزارات اور مزارات اولیا کے تعلق سے انہوں نے کیا کیا گھنونی گھنونی باتیں اپنے ذہنوں میں گل رکھی ہیں جی آپ نہیں جانتے ہیں الحمدلہ اللہ میں سپوٹس دیکھتا ہوں سپوٹس جو ہے سہتا ہوں جی سمجھے حضرت جی جی سبر کرنے کے لئے جھگرا ہونا چاہیئے جی آلہ حضرت نے کتنا سبر کیا ہے آلہ حضرت کو کیا کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا جی آلہ حضرت کو گالیاں بکھی جاتی تھی جی آلہ حضرت اکیلے ہی تھے اس وقت اپنے دور میں الحمدللہ ان کے باطل عقائد پر مہر کر دی ہے کیل ٹھوکتی ہے جی اور یہ نجدی بھی ہمارے آلہ حضرت پر فکر کرتے تھے آلہ حضرت کس آلیم ہی نہیں ہیں ہر میدان میں آلہ ہیں بلکل سائنس دا میں بھی آلہ ہیں سائنس میں بھی آلہ ہیں بے شک بے شک سمجھے بلہ وجہ کا شکار ہو گیا سمجھ لو دیکھیں حضرت جو غلامِ آلہ حضرت ہوتا ہے وہ کہیں شکار ہی نہیں ہوتا ہے جو اہلِ سنت ہوتا ہے نا حضرت جس میں پلکلہ ہٹ نہیں ہوتی وہ آلہ حضرت کا نام سن کے کھل جاتا ہے جی ہاں تو آپ کے اندر کھلکلہ ہٹ محسوس نہیں ہوئی آپ نے خود ہی جو ہے وہاں کچھ غلط ثابت کر دیا آپ نے آپ کو مجھے میں بتاؤں آپ کو اور آپ کو اس چیز کا احساس ہوا ہے مجھے اصل میں اس وقت بھی کیا بولتے ہیں بس اسی بات کا درد ہوا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ غلط ثابت جو پوستے کی جا رہی تھی حضرت جب دیکھیں میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی وہاں سے کچھ پوشٹوں کا تو نام نشان نہیں ہے حضرت جی یا تو آپ میرے ساتھ پہلے سے اس گروپ میں ہوں گے ہاں میری حرکتیں دیکھ رہے ہوں گے میری کونسی حرکت دیکھیں وہ بتاتے ہیں آپ کی نہیں آپ کی نہیں میں بتا رہا ہوں اس میں 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 نے آپ کو بتایا تھا صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو بتا رہے لیٹر پیش کرتے ہیں تو حضرت اس ناچیز کو سارے سنی بھائی وفادارے رسول الحمدللہ میں کیا بولوں اس ناچیز کو بچارے اس لیے یاد کرتے ہیں کہ میں الحمدللہ ان کے بڑے سے بڑے شیطان کو قبضے میں کرتا ہوں جی وہ جانتے ہیں وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں الحمدللہ میرا نام لے لیا ہوا کسی بھائی نے ہاں یہ ہی تو ہے تو حضرت تو کچھ تو کچھ تو چیز دیکھیں ہوگی نا اس بندے نے جس نے میرا نام دیا ہوا تب ہی تو کہاں ہوگا کہ تم ہمارے نور حسن بھائی سے بات میں بات کر پہلے ہم سے بات کر ہاں ہاں وہ اس میں یہ ہوتا ہے اکثر اس میں کئی لڑکیاں ہیں جو کرتے ہیں دیکھئے جو باتتمیزی کرتے ہیں میں باتتمیز لوگوں سے بات نہیں کرتا ہاں اور نہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں حالانکہ میں پیشے سے ڈرائیبر ہوں اور مجھے کسی چیز سے ڈر بھی نہیں لگتا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں اور جہاں پہ جو بات کہنے کی آجاتی ہے میں کہہ ہی دیتا ہوں مگر میں باتتمیزی کو بلکل پسند نہیں کرتا حضرت ہاں میں چاہتا ہوں پیار محبت سے ادب و احترام سے جو بات ہو جائے گی وہ باتتمیزی سے نہیں ہوگی اور باتتمیزی سے بات کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہے ہمارے عقائد کی بات ہم کہہ دیں تمہارے عقائد کی بات تم کہہ دوں میں تو یہ کہتا ہوں ان لوگوں سے مگر بزرگوں کی شان میں توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انسانی فطرت ہے میرے اندر بھی جو میرا پیشہ ہے وہ میرا پیشہ ہے وہ میرا درائیور آپ ایسا کر لی جائے گا ایک بار آپ بات کر کے دیکھنا ان سے شام کو اگر ٹائم مل جائے تو تو ان سے میری یہی بات ہی تھی انہوں نے یہ کہتا ہے میں دوسرا لگا دوں گا ٹھیک ہے آپ بھی تھے تبھی یہ بات ہی تھی شاید آپ کسی کام میں لگ گئے تو تو آپ ان سے ایک بار بات کر لی جائے میرا تو شاید ہون ہی گھڑیا تھا ہاں شاید میرا گھر سے کون آجیا تھا تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا تو اپنیل ہٹا کے اور کیا بولتے ہیں وہاں سے نمبر اور فوٹو ہٹا دیں باقی وہ کیا بولتے ہیں اور باقی یہ نیا والا کلپ لگوا دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ٹینشن مت لیجئے آپ اور پرانا والا اگر مناسب ہو تو ہٹا دیجئے جائے اس کو ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ بلکل انشاءاللہ ہی ہے آپ کا ٹھیک ہے والیکم اسلام ورحمت اللہ آپ کے سلام کا جواب میں نے تب دیا ہے جب آپ نے توبہ کی ہے ورنہ میں ایسے لوگوں کے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا جو میرے رضا کا نہیں وہ میرا نہیں ٹھیک ہے شکریہ جزاکاللہ